ازاد صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں وقت کی مجبوری ہے ازاد صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارا لیڈر کاسا ہو ہمارا لیڈر کاسا ہو ازاد صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ازاد صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں دوری صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مجید صاحب قدم بڑھاؤ مجید صاحب قدم بڑھاؤ آج کی پریس کانفیس کا مدہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے قائد جناب گولانوی آزاز صاحب جنہوں نے کانگرس کو کھٹای جناب میں اور پوری جمعہ کشمیر میں بنایا چلایا اور اس کو کامیاب بھی دلوائی لی آج کی ہمارا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے جب اپنی کانگرس پارٹی سے استفعہ دے دیا اور ابھی آنے والے وقت میں وہ کیا کرتے ہیں نئی پارٹی بناتے ہیں یا کچھ اور ان کا فیصلہ رہتا ہے تو اس سپورٹ میں ہم آج یہاں اپنی بلاک یونٹ آٹری کا ریزگنیشن پیش کر رہے ہیں پورا کمپلیٹ ان کی حمایت میں جیسے ہمارے نوڑی صاحب ہیں مجید صاحب ہیں انہوں نے پرتن دے دیا آزاز صاحب کے لئے تو ہم بھی اپنا جو ہے بلاک یونٹ آٹری آزاز صاحب کی سپورٹ میں اپنا ریزگنیشن آج بلکہ ابھی سے انگیشن پیش کرتے ہیں جن میں ان کا نام ہے پہلے ہمارے محمد اقبال صاحب تیلی بلاک پریزیڈنٹ پرویز حمد کچنو وائس پریزیڈنٹ ارشاد حمد بٹ بلاک سیکریٹری وسیم الحق میکود کوارڈینیٹر بلاک تھارٹری منوہر دیم وائس چیئر مئن ونسپل کمیٹی تھارٹری نظیر حمد حجام سینئر ورکر حبلہ لون سینئر ورکر اٹ بلاک لیول حاجی منظور حمد بٹ سینئر ورکر تھارٹری بلاک یوگ راج شرما سینئر ورکر ہیں یہ بھی کانگرس کے غلام حیدر بٹ صاحب ہیں سینئر ورکر ہیں یہ بھی چمنلال چمنلال جی ہیں ہمارے بہت ہی سینئر ورکر ہیں محمد اسرائیل صاحب ہیں نائب سر پنچ پنچائے تھارٹری ایکے ہیں کانگرس سے تعلق رکھتے تھے اور اپنا چین سنگ جی ہیں عبدالکریم صاحب لوپا ہیں شاہدین صاحب ہیں محمد حفیظ تیلی صاحب ہیں نور بھائی صاحب ہیں منظور احمد بٹ صاحب ہیں مشتاق احمد اہنگر صاحب ہیں تنویر احمد اہنگر صاحب ہیں شبیر احمد بٹ صاحب جگدیش راج گفتہ جی ہیں شریکانت ناندنا والے اعجاز احمد ملک ناندنا والے جہانگیر احمد بٹ عبداللطیف بٹ آمیر حسین قاضی صاحب مسعودی صاحب بھی سرپنی صاحب ہیں اپنے بلگران کے یہ سب ایک ہی متفقہ رائے سے آج ہم کانگرس سے مصطفی ہو رہے ہیں اور عزاز صاحب کو اپنا پورا پورا سپورٹ دے رہے ہیں آگے کا لائے جو بھی لائے عمل رہے گا اس کے لئے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں میرا نام محمد اقبال تیلی ہے میں بلگ پریزیڈنٹ ہارٹری عرصہ کہیں دھائیوں سے ہوں آج کا ہمارا اس مقصد جو ہے جو ہمارے قائد آزاد صاحب اس کانگرس کو چلا رہے تھے انہوں نے کانگرس پارٹی سے ریزائن دیا اور ہم سب لوگوں نے فیصلہ لیا کہ ہم کانگرس کو الویدہ کر رہے ہیں باقی یہ جو آج آزاد صاحب نے جمع کشمیر کی کمان کمان جو سمحل رہے ہیں ہم ان کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ کافی بار ہم نے آزاد صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس ہماری جمع کشمیر جو جل رہا ہے اس میں آپ تشریف رکھئے ہم ان کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں آزاد صاحب کا اور ہم پورے دل و جان سے آزاد صاحب کے ساتھ ساتھ ہیں اور پوری جو ہماری کانگرس بلاک تھاٹری کمیٹی ہے ہم پورا تعون دیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آزاد صاحب کے قدم قدم پہ ساتھ دیتے رہیں گے انہیں الفاظ کے ساتھ شکریہ خدا حافظ میرا نام منوردین بٹھے وائز پریزیڈنٹ منسپل کمیٹی تھاٹری سے ہوں جیسا کہ آج آزاد صاحب نے کانگرس کو خیرہ بات کیا تو انہی کی سپورٹ میں ہم ہم سبھی یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں استیفہ دے رہے ہیں اور جو آزاد صاحب کا فیصلہ ہوگا ہم بھی اس کے ساتھ بلاک کانگرس کمیٹی کا وائز بلاک پریزیڈنٹ ہوں آج ہم آزاد صاحب کے حق میں کانگرس پارٹیوں کو خیر بات کرتے ہیں کیونکہ چلاب ویلی میں جب تک کانگرس آزاد صاحب تھے تو تب تک یہاں پہ کانگرس چلتی تھی لیکن ہمارے قائد جو انہوں نے چاند روز پہلے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم اپنی پارٹی ہاں پہ تشکیل دینے جا رہے ہیں تو ہم آزاد صاحب کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ قدب قدب پر ہم آزاد صاحب کے ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے مجید صاحب وانی ہیں ہمارے سروری صاحبے ہیں جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہم ان کے فیصلے کے ساتھ بلکل شانہ بشانہ پوری بلاک کانگرس کمیٹی کی ٹیم ہوگی میرا نام نور مائی ہے میں سرپینٹ پنچائد بٹولی کارا بٹولی میں عرصہ پچیس سال سے دیکھے کانگرس پارٹی کے ساتھ تھا اور میرا دادا باپ جو تھا وہ پچاس سال سے کانگرس پارٹی کے ساتھ تھا تو میں آزاد صاحب کی سپورٹ میں رضائن دیتا ہوں آزاد صاحب جو بھی بیسرہ لے گا ہمیں منظور ہیں ہم آزاد صاحب کے ساتھ ہیں شکریہ سر میرا نام غبلہ لون ہے میں یہاں ہی چھاٹری پنچائد چھاٹری بی سے کیا کہتے بی میں رہتا ہوں انیس سو چھانوے سے ہم کانگرس کے ساتھ تھے ہماری کانگرس جو یہاں چناب کی تھی وہ کھتائی چناب کی تھی وہ آزاد صاحب آزاد صاحب اور اس کے ساتھ سلوڑی صاحب تھے ہم نے سلوڑی صاحب کو کیا کہتے ہیں چھانوے سے سپورٹ کی کانگرس کے کیا کہتے ہیں آزاد صاحب کے اس زہر سائے میں ابھی تک اور اس وقت جب آزاد صاحب نے کانگرس کو چھوڑا تو ہم نے تو آزاد صاحب کی کیا کہتے ہیں جدنے بھی ہماری تھاٹری کی کمیٹی تھی ہم نے مشورہ کر کے آزاد صاحب کو سپورٹ کرنے کے لئے کانگرس سے استفاہ دے دیا لہٰذا ہماری جو ہے گزارش ہے کہ جدنے لوگ ہمارے کیا کہتے ہیں کہ آپ کے مادن سے سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارا شان اور آنبان ہے ہمارا آزاد صاحب اس کو سپورٹ ہمیں کرنے چاہیے